السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی سپریشل ہے اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رحیم یار خان سے مالم جب کا سوات کتنا دور ہے اور کتنا خرکیا ہوتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم یہاں سے جائیں اور وہاں کا سفر کیسا رہا ہے دوستو ہم مل کر سفر مل جائیں گا تو دوستو ہم گئے تھے رحیم یار خان سے ہم صبح چھ بجے نکلے تھے رحیم یار خان سے اور ہم دو بجے اسلام آباد پہنچ گئے تھے موٹر وے پر نا یہ جو موٹر وے بنائی ہے چانہ والوں نے سی پیک جیسے کہتے ہیں ہمارے اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ سفر جو ہے نا وہ مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ دن کی ٹائم ہی کرنا چاہیے کیونکہ دن کو ایک تو کوئی مسئلہ مسئلہ ہو جائے گاڑی کا تو شاپس وغیرہ آن ہوتی ہیں اور موٹر وے پہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ دودھ راز تک وہ نہیں ملتا پیٹرول وغیرہ نہیں ملتا یا شاپس وغیرہ وہاں پہ نہیں ہے تو دن کے وقت سفر کرنا چاہیے جہاں پہ رات ہو جائے وہاں پہ بندہ ریسٹ کر لے ریسٹ بھی ہو جائے گا نیند بھی پوری جائے گی تو ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے دو بجے اسلام آباد اسلام آباد سے ہم پھر آگے نکلے تھے مضرب اگر آپ یہاں سے صبح چھے بجے نکلیں رحیم یار خان سے تو آپ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے شام کو مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ سواد تک پہنچ جائیں گے تو یہ جو پہاڑیاں ہیں اور یہ پھل وغیرہ جو نظر آ رہے تھے جاپانی پھل یہ علاقہ جو ہے یہ سواد سے آگے ہے مالم جببہ کی طرف یہ ہم مالم جببہ کی طرف جا رہے ہیں اور مالم جببہ جو ہے یہ رحیم یار خان سے ایک ہزار پچیس کلومیٹر دور ہے اور ایک ہزار پچیس کو ہم دیں گے پہلے دو پہ ضرب کیونکہ ہم نے جانب بھی ہے ہانب بھی ہے تو یہ بن جائے گا دو ہزار پچاس دو ہزار پچاس کا تقریبا ایک سو چھتیس لیٹر ہمارا پٹرول لگے گا اگر گاڑی کی ایوریج ہو پندرہ کلومیٹر فی لیٹر تو ہماری گاڑی تھی ہنڈا سیٹی چودہ مارٹل تو ہماری تو پندرہ کلومیٹر کر رہی تھی ایوریج تو اسی لحاظ سے نا پھر مطلب ہے کہ ایکس کا اتنا بنتا ہے تقریباً بتیس ہزار روپے کا پٹرول لگے گا آنے جانے کا مالم جبا کا اور سفر بہت اچھا رہا ہے روڈیں وغیرہ بلکل بہترین روڈز بنی ہوئے ہیں وہاں پہ ساتھ سترے روڈ ہیں اور اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے بس کھانے پینے کا اگر بندہ اپنا کر لے تو پھر بہتر رہ جاتا ہے پتیس ہزار پٹرول کا لگ جائے گا آنے جانے کا تو مطلب آپ تین سے چار پانچ بندے ہوں تو آپ کے ڈیوائٹ ہو جائے گا بہت یہ کم پڑتے ہیں ویسے کھانا یہاں پہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ناران کا کھان والی سیٹ پہ تو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے کھانا یہاں پہ اس سے بہت کم ہے مطلب ریٹ یہ مہنگا ہے لیکن اتنا نہیں ہے نارمل ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے تو جب یہاں پہنچ جاتے ہیں ہم مالم جب پہ پہنچ گئے تھے تو بہت ہی دلکش نظارے بہت ہی خوبصورت ایسے لگتا تھا کہ ہم آسمان پہ پہنچ گئے ہیں تو تھنٹک بھی تھی ہم تو کہتے ہیں اکتوبر میں تو اب تو وہاں پہ اب دسمبر ہے وہاں پہ برف ہوگی تو بہت ہی مزا آتا ہے کھانے پینے کے لئے بندہ ایسا کر لے کچھ اپنا سمان لے لے ایک وقت خود پکا لیں باقی ایک وقت ہوتل پہ کھا لیں کیونکہ گزارہ تو کرنا پڑتا ہے ہوتلیں مالم جب پہ میں مہنکی ہوں گی میں تو کہوں گا کہ اگر سوات میں آپ واپس آ جائیں سوات میں آ کے سٹیک کریں تو پھر اس اس دی پہ جائیں گی مجھے ہوتلوں کے ریٹ کا اس لئے اندازہ نہیں ہے کہ میرے دوستیں وہاں پہ پتھان تو ہم ان کے گھر میں جاگے ہیں سٹیک کرتے تھے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ